جانے کائنات کا حسین شہر ہے آمنہ کے چاند کا پیارا شہر ہے میرے دوستو زہر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے مدینہ میں رینے والے میرے نبی کے غلام وہ نبی تھی ہاتھ کے میرے نبی کے غلام سارے کے سارے زہر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں زہر کی نماز میرے نبی کی اقتدامیں ادا کرتے ہیں ادا کرنے کے بعد پھر میرے نبی مسید نبی کے چبوترے پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں دائیں بائیں نبی کے یار جمع ہیں سونی سونی باتیں ہو رہی ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میٹی میٹی باتیں ہو رہی ہیں باتیں ہوتے 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 لمبا وقت گزر گیا اثر کا وقت آ گیا اثر کی نماز ادا کرتے ہیں اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر میرے کریم نبی مسجد نبی کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں پھر دائیں بائیں نبی کے یار جمع ہیں پھر پیاری پیاری سونی سونی گفتگو فرما رہے ہیں میرے دوستو یہ باتیں لمبی ہو گئیں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اوہ اسغریپور کے زندہ دل لوگو مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر میرے نبی آئے آئے پھر جانے کائنات پھر حسنین کے نانا مسجد نبی کے چبوترے پہ پھر بیٹھ گئے تائے بائے نبی کے یار پھر جمع ہو گئے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں توجہ سے جملے سنیں میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں عشاء کا وقت ہو گیا عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فارغ ہونے کے بعد وہ میرے نبی کے غلام وہ نبی کے اصحاب جو مدینے سے دو چار کلومیٹر فاصلے پہ رہنے والے تھے دیہات کے میرے نبی کے غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے توجہ سے جملے نوٹ کریں رات اندھیری ہے رات کالی ہے رات تاریخی ہے یا رسول اللہ راستے میں چھاڑیاں ہیں راستے میں پہاڑیاں ہیں پچے انتظار کر رہے ہوں گے آقا ہمیں گھر جانا ہے یا رسول اللہ رات اندھیری ہے رات کالی ہے توجہ توجہ واہ سبحانتہ رات ذرا بول دیں رات کالی ہے رات اندھیری ہے یا رسول اللہ گھر جانا ہے بچے انتظار کر رہے ہوں گے آقا راستے میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں میرے آقا کے لبوں پہ مسکران چہرہ کھل جائے گا میرے آقا کے لبوں پہ مسکران میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا تمہارا نبی تو نور والا ہے اے سبان اللہ نار تکبیر نار رسالت مسلکِ عالی حضرت تاب صدی قرآن کنفرنس سبان اللہ اب تو پیار کا جملہ آپ تک ملا میرے آقا نے فرمایا رات نوجوانوں رات اندھیری ہے تو کیا ہوا میرے کریم آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں لا تاریکی ہے تو کیا ہوا تمہارا نبی تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو تمہارا نبی تو نور سبان اللہ نور والا ہے میرے کریم آقا نے دائیں بائیں دیکھا بابا سبان اللہ سبان اللہ آقا نے دائیں بائیں دیکھا ایک خجور کی لکڑی کو اٹھایا میرے کریم آقا نے اس پہ اپنا دست کرم لگایا مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا 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 تو تھوڑا سا مسکر آیا کوئی چالیس میں میں تھوڑی بیٹھے ہویا سبان اللہ طبی کے میلات کی میں ہفی نظرہ مسکرانا چاہیے سبان اللہ توجہ ہے میرے آقا نے ایک خجور کی لکڑی کو اٹھایا میں آپ کو بتانے لگاؤں اوہ نوجوانوں اللہ نے میرے نبی کو اللہ نے اپنے سونے محبوب کو کیا شان اتا کی ہیں کیا مقام اتا کی ہیں جانے کائنات نے ایک خجور کی لکڑی کو اٹھایا اپنا دست کرم لگایا آئے آئے دست کرم لگایا دیکھتے ہی دیکھتے اس میں نور آیا میرے آقا نے مسکر آکے فرمایا اوہ میرے غلام کیوں گھبر آیا اب دیہاتی زبان میں سن لو آقا نے اس خجور کی لکڑی کو تورچ بنا دیا آقا نے اس خجور کی لکڑی کو لائٹ بنا دیا کیا بنا دیا لائٹ بنا دیا تورچ بنا دیا میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں لوگ لگنی لے جاؤں اور اس کے اجالے میں اپنے 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 گھر سبحان اللہ سبحان اللہ اب بولے پون گھنٹہ ہو گیا سبحان اللہ بولے نا حضرت کہہ رہے پون گھنٹہ بولنا میں نے کہا جتنا چاہو اتنا فجر تک مزاری دھری بنوا ہوگے کیا ارے نہیں ذرا بحبت سے بولو یہ لگا کہ بولو لبائے کیا رسول اللہ سنیں محبت کے ساتھ میرے کریم آقا نے کیا بنا دیا اپنی بھانشاں میں کہو کیا بنا دیا دونوں دے جاتا بیٹا پھر آو گا ٹورچ بنا دیا جانے کائنات نے سنیں سنیں لائٹ بنا دیا میرے آقا نے فرمایا لو اس کو لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ سبان اللہ سبان اللہ اب اور سے سنیں بچوں کی آمد ہو رہی ہے جو بچے حافظہ قرآن ہے ماشاءاللہ بچے آگئے سبان اللہ سبان اللہ بیٹا بیٹا تم ہاں تم بیٹ جاؤ ادھر کوئی بات نہیں انہیں بیٹ جانے لے اللہ سلامت رکھے بیٹا 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 جب پہ پریس تو کرلی ہوتی ہے باہ باہ سنیں سنیں ادھر دیکھیں آپ بیٹا بیٹ جاؤ بس میں کیا عرض کرنے لگاتا تورچ بنا دیا لائٹ بنا کے میرے کریمہ نے فرمایا لو یہ لائٹ لے جاؤ تورچ لے جاؤ لکڑی لے جاؤ اور اس کے اجالے میں ادھر دیکھیں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میرے نبی کے غلام میرے نبی کے اصحاب وہ دیہات کے رہنے والے وہ دیہات کے رہنے والے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے غلام ہم اس لکڑی کے اجالے میں ادھر دیکھیں اس لکڑی کے اجالے میں اپنے اپنے ہاں گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں مگر ایک مقام ایسا آیا اس غریبر بالوں چہرے کھل جائیں گے ایک مقام ایسا آیا ایک جگہ ایسی آئی جسے میں اور آپ اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں دو رہا کے تین کیا کہتے ہیں ایک ہوتا دو رہا ایک ہوتا تیرا ہا ایک ہوتا چورہ یہ کیا آیا دو رہا آ تو کوئی در جانا ہے آ تو کوئی در جانا ہے ٹورچ ارے بہت سمجھدار ہوا بسے ٹورچ ایک ہے مگر اس غریبر والوں وہ میرے آپ کے جیسے ہوتے تو جھگڑا کر بیٹھتے ہاں لارے لہ میں لے کے جاؤں گا حقی ہے نا دوسرے کہتا ہے تو بہت ہوشیاری دکھا رہا تو کیسے لے کے جائے گا ہم لے کے جائیں گے مگر یہ جماعت بڑے زمدار جملہ دینے لگا مگر یہ جماعت دلوں کو توڑنے والی جماعت نہیں تھی بلکہ دلوں کو چوڑنے والی جماعت تھی سباہ نا سباہ نا پارٹی بندی کرنے میں یہ آئے تھے جاتا ہوتے ہیں اور بجلا 30 زندگی زندگی پانچاتوں میں دیکھو علاقے سارے گنڈے بیٹھیں سارے شرابی پنچاتوں ہیں سارے شرابی مکار ایاش اور دلال سارے پنچاتوں ہیں سمجھ با آگئی سمجھ با آگئی دلال بیٹھے پنچاتوں ہیں اور سنیں ہاں بڑا لگتا ہوا جملہ دے رہا ہوں سنے پانچ ہزار کے گھٹی ادھر سے تو ادھر کی بائلنس پھر بگاڑا نا تو پانچ ادھر کے دے دو ذرا سی دیر میں تیور بدلے گا ادھر کی یہ ہو رہا روٹی پکانے روٹی جسے روٹی پکانے کے بعد ڈلیا رکھتے ہیں نا یہ ایک جگہ پہ ڈلیا پہ ایمان ختم کر بیٹھ رہا ہے ڈلیا دے دی تو پنچات ادھر کی بے ایمانی دلال بیٹھے پنچات مکار بیٹھے پنچاتوں میں ہونا یہ چاہیت اگر جھگڑا ہو جاتا کوئی معاملہ پگڑ جاتا تو علاقے کے کسی ذمہ دار مفتی کو بلاتے علاقے کے کس ذمہ دار عالم کو بلاتے اور کہتے حضرت اللہ اور رسول کی باتیں بتاؤ جہنم کی باتیں بتاؤ اللہ کے عذاب سے سبان اللہ کسی عالم کو بلانے تیار نہیں ہے دلالوں کو دیکھو سبان اللہ شرابیوں کو دیکھو مکاروں کو دیکھو بتاؤ ان ازغاری پروالوں یہ فیصلے کریں گے آندیاں بھی آتی ہیں سلزلے بھی آتے ہیں حق پہ جب عطالت کا فیصلہ نہیں ہوتا اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مقاری زاکر علی صاحب قبلہ آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں نعرے تکبیر آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھیں بھی بیٹھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے بیٹھوا اے بیٹھا بیٹھ اوصل کے فرضیات نہیں ہوں گے ابھی بھاگ کے چل دیئے سیکھ لو بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ عالم نبیل فضیل جلیل حضرت اللہ مقاری زاکر رضا حمیر پوری بڑے خطیب ہمارے بذر گئیں اللہ سلامت رکھیں رب کریم حضرت کو صحت کے ساتھ لمبی عمر اتا فرمائے سنیں انشاءاللہ سنکیت مل گیا ہے حضرت کانا ہمارا جانا اب تو نہیں گھبرانا مگر گھبراؤں مد بولیں گے درہ مسکرہ کے بول دو سبحانہ تو میں ارض کر رہا تھا پنچاتوں میں قاری صاحب پنچاتے صلاح کر رہا تھا لیکے دلال بیٹھیں ہیں گنڈے بیٹھیں علاقے کے شرابی اور مکار بیٹھیں ہیں اس لئے اپنے پنچاتوں کو صلاح کرانے کے لئے عالموں کو بلائے یہ چوبتی بہت ہے میری باتیں کڑوی بہت لگتی ہیں بڑے بڑے عالموں کو بلائے کرو مگر شکیل احمد رضی ڈنکے کی چوٹ پر زبیر وزہ آسانی بہتر جانتے ہیں جب پچاس ہزار کا مجمع ہوتا ہم تب بھی ایسے ہی کڑوہ بولتے ہیں کیونکہ کڑوی جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے نا وہ جلدی کام کرتی ہے بولو ہاں کام کرتی ہے آج حالات بگل گئے ہیں ہمارے آپ کے گھروں کے حالات عجیب رنگ میں ڈھل گئے ہیں اس لئے ضرورت اپنے گھروں کے حالات کو صدھار ہو نوجوانوں کو دیکھو ہمارے نوجوانیں دل روتا اندر سے نوجوانوں کو دیکھو چوراؤں پر کھڑے ہو کر ماں بہن بیٹیوں کتے کی طرح تک رہے ہیں شرم اور حیاء نہیں آتی کیا یہ بیٹیا بیٹیا نہیں ہے اپنے کلیجے سے پوچھ اگر کوئی تیری بیٹی کو دیکھے گا تیرے دل پر کیا گزرے گی ان سے مسافہ نہ کریں چچا تھوڑا بیٹھ جائیں ابھی کچھ باتیں سلیں ہاں ابھی بیٹھیں آپ لوگ میں کیا عرض کرنے لگاتا یہ بیٹیاں بیٹیاں ہیں یا ان سے پوچھو جن کے بیٹی ہیں یار بیٹی گھر کی رونک ہوتی ہے او نوجوان بھائی یار کسی کی بیٹی پر کندی نظر ڈالنے سے پہلے تو خیال کر لیتا کاش اگر کوئی میری بہن پر غلط نظر ڈالے گا میرے دل پر کیا گزرے گی کوئی میرے بیوی پر غلط نظر ڈالے گا میرا دل پھٹ جائے گا کوئی میری ماں پر گندی نظر ڈالے گا میرا کلیجہ نکل آئے گا یہ اگر یہ خیال آگیا ہے نوجوانوں تمہاری نظریں جھک جائیں گی اور میں اپنی بیٹیوں سے بھی ہاتھ چوڑ کے کہوں گا یہ بیٹیاں ہیں اپنے گھروں میں رہو پردوں کا احتمام کرو یاد رکھنا بیٹیوں جب ہوارا گھر سے نکلو گی بے پردہ تو عیاش لڑکوں کی نظریں تم پہ پڑھنا ضروری ہیں اس لیے ضرورت ہے میرے نبی نے سختی سے حکم دیا ہے کہ بیٹیوں سے کہو پردے میں زندگی آگو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کرنے لگاؤں حدیث سیح سنو تین لوگ جہنم میں جائیں گے کتنے میرے آقا نے فرمایا کل باپوں کو پکڑا جائے گا جن کی جوان بیٹیاں گھر سے بے پردہ باہر نکل دی ہیں رب اعلان فرمائے گا پکڑو ان باپوں کو اور موکے بل گھسیٹ دو ہوئے جہنم میں ڈال دو اب اعلان فرمائے گا پکڑو ان بھائیوں کو جو بھائی جوان تھے اپنے بیہن بیٹیوں کو سمجھاتے نہیں تھے ان پر کنٹرول نہیں کرتے تھے رب اعلان فرمائے گا پکڑو ان بھائیوں کو اور پکڑ کے موکے بل گھسیٹ دو ہوئے جہنم میں ڈال دو بچا شہر آوان بچا شہر بے پردہ رہتی تھی مارکٹوں میں عوارہ گھونتی تھی رب نے اعلان فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں کو اوپر حاکم بنایا رب نے اعلان فرمایا پکڑو ان کو بھی موکے بھل کون کون سا دکھ رویا جائے نوجوانوں یہ تمہاری بیٹیاں تو ہماری بیٹیاں اس لیے ضرورت ہے کہ بہن بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو کسی کی بیٹی کو دیکھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو یاد کر لیا کرو اپنی بہن کو یاد کر لیا کرو نظریں چھک جائیں گی رب نے اعلان فرمایا کل قیامت میں زانی گلایا جائے گا زانیا گلایا جائے گا جو ایاشو کے ٹوپے اپنے زندگیوں میں آگ لگاتے ہیں ایاشو کے ٹوپے اپنے زندگیوں کو پرباد کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا زانی گلایا جائے گا اتنی سخت پیاس لگی ہوگی اتنی سخت پیاس لگی ہوگی زبان زبان ایسے لٹک جائے گی جیسا مائی جون کے مہینے میں کتے کی زبان لٹک جاتی ہے ایسے پیاس کی شدت ہوگی ادھر خیال کریں زبان لٹک جائے گی یہ پانی کے لیے پکارے گا اس کی شرمگاہ سے ایک پیپ نکلے گا توجہ ہے آپ کی اس کی شرمگاہ سے ایک پیپ نکلے گا اس پیپ میں اتنی بدبو ہوگی اگر اس بدبو کو دنیا میں ڈال دیا جائے سارے چنات انسان پہ ہوش ہو جائے بولو سواللہ اکبر بلند آواز سے بولو اللہ اکبر وہ ایک پیپ پیالے میں کرنے کے بعد جب اسے پینے کے لیے دیا جائے گا ایاشیو کا ڈوپے گرم گرم بستروں میں لیٹنے والوں راتوں کو ایاشیو کے مناظر دیکھنے والوں سنو میرے آقا نے فرمایا جب پیاس لگی ہوگی زبان لٹک جائے گی پیالے میں کرنے کے بعد اسے پینے کے لیے دیا جائے گا نیچے والا ہوت اتنا ورم آ جائے گا زمین پہ لٹک جائے گا اوپر والے ہوت پہ اتنا ورم آئے گا پلٹ کے پشت پہ آ جائے گا شکل ایسی ہو جائے گی جیسے صور کی شکل ہوتی ہے اہلے محشر پوچھیں گے رب کریم یہ کون بدبخت یہ کون سے ظالموں کی جماعت ہے رب اعلان فرمائے گا یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن لوگوں نے دنیا میں رہنے کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کیتی اور سنو بیٹیوں میں تم سے بھی کہنے لڑاؤں تھوڑے سے وقت کے لیے بیٹی اپنی عزت کو سمحال کے رکھ یاد رکھنا ہم نے ان بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے جو بیٹی کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کی خیر خبر پوچھنے کے لیے نہ گھر والے ہوتے ہیں نہ رشتہ دار ہوتے ہیں نہ قبیلے والے ہوتے ہیں نہ گاؤں والے ہوتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ اکیلی اکیلی فرتی ہے کوئی خیر خبر پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور بیٹی یاد رکھنا اگر تیری عزت سلامت ہے تو تیرے باپ کی ناکوچی ہے بیٹی تیری عزت سلامت ہے تیرے بھائی کا سینہ چوڑا ہے تیری عزت سلامت ہے تیرے قبیلے والوں کی عزت سلامت ہے تیری عزت سلامت ہے تیرے رشتہ داروں کی عزت سلامت ہے اور میری بہنیں میری بیٹیوں اگر تم نے اپنی عزت و نیلام کر دیا تیرے باپ کی نظر جھک جائے گی تیرے بھائی کی نظر جھک جائے گی تیرے قبیلے والوں کی نظر جھک جائیں گے تیرے رشتداروں کی نظر جھک جائے گی اور یاد رکھنا بیٹی جب تو چلی جائے گی کوئی تیری خیر خبر پوچھنے والا نہیں ہوگا ہاں اگر شان کے ساتھ عزت کے ساتھ تیرے رشتدار تیرے گھر والے تیرے بھائی تجھے رو رو کے جب ودا کریں گے تیرے باپ کی آنکھوں میں آسو ہوں گے تیرے بھائی کی آنکھوں میں آسو ہوں گے تیرے رشتداروں کی آنکھوں میں آسو ہوں گے اور میری بہن میری بیٹی سن جب تو رشتد سسرال سے پلٹ کے واپس آئے گی ازغری بار والا جملہ جب میری بہن بیٹیوں سنو جب سسرال سے پلٹ کے واپس آئے گی تو یہی قبیلے والے یہی خاندان کا کوئی چچا ہوگا کوئی دادا ہوگا کوئی تایا ہوگا کوئی بھائی ہوگا کوئی کوئی ہوگا کوئی رشتدار ہوگا تو پوچھیں گے بیٹی تیرے پریوار میں سب ٹھیک ہے نا تیرے ساس سوزر ٹھیک ہے نا تیرے رشتدار سب ٹھیک ہے نا بیٹی تیرا شہر ٹھیک ہے نا تیرے پریوار میں سب اچھے ہیں نا بیٹیو یاد رکھنا یہ پیار جب ملتا ہے جب تُو اپنے بھائی کے پیار کے ساتھ رخصت ہوتی ہے باپ کی محبتوں کے ساتھ رخصت ہوتی ہے رشتداروں کے پیار کے ساتھ رخصت ہوتی ہے میری پیٹیوں چند فق کے لیے پھولے سے مزے کے لیے اپنی زندگیوں میں آگ مت لگاؤ اپنی زندگیوں کو پرواد مت کرو اپنے باپوں کی عزت کو سلامت رکھو اپنے بھائیوں کی عزت کو نیلام مت کرو اپنے پریوار والوں کی عزتوں کو افوار کی سرخیاں مت بناو بابا سبان اللہ سبان اللہ اب بتائیے بیچین تو نہیں ہے بولیں سچی بتاؤ جو سننا چاہتا ہو وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دو اللہ آپ کو سلامت رکھیں اتنا چاہتے ہیں بابا سبان اللہ بولیں گے ہم فجر تک بولیں گے فجر کے بعد قاری زاکر صاحب بولیں گے بولو محبت سے سبان اللہ ہمراہ تو نہیں رہے ہیں نہیں ہے حساب ہی نہیں ہے گرمی ہمیں بھی لگ رہی جچا مسکرا کے بولنے سبان اللہ اب چلو پھر اس طرف چلتے ہیں آری صاحب گھوڑ تو نہیں رہے ہو میرے میرے یہ مآقہ کا شہ سنے ہیں پھر ادھر چلتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ایک ٹورچ لے جاؤ نیتا جی ہم بھی نیتا ہیں سنو ادھر بیٹھے رہو ہم سے اچھا بڑا بڑا لارہے ہو لاؤ پھر چلدی جلدی لاؤ ہمارا ٹائم آخری ہے دنیا سے جانے کا نہیں ہے سنے محبت کے ساتھ بہت دیر میں آئے ہو وہ بھی پڑھیں گے ابھی جائیں گے توڑی فجر تک بھی اب تو وہ کاریز آپ کہ رہے تمہاری ٹرینٹ جھوٹ ہے تو چھوٹ دوسرے تو چھوڑو مول بھی سپورٹ میں نہیں ہے ہم نے کہا جلسوں کو حال ہی ہوتا ہے ہم نے خوب جھیلا ہے پورے ملک کو جھیلا ہے وعدہ کر لیتے ہیں بعد میں گلوڑ کرتے ہیں مگر کوئی بات نہیں ہے سنے میرے آقا نے فرمایا لو یہ ٹورچ لے جاؤ اور اس کے ہو جا مگر جھگڑا نہیں کر رہی آدھو کوئی در آدھو کوئی در ٹورچ کتنی ہے ارے بولو کتنی ہے ایک ہے اب سارے کے سارے ادھر کھڑیں ہیں اے چکندر باک باک کھڑ را پڑ را کھڑ را پڑ را بیٹھ جا سنے سنے محبت کے ساتھ سنے پیار کے ساتھ آدھو کوئی در آدھو کوئی در ٹورچ ایک نبی کے غلام آگے اور بڑھتے ہیں اب سنے پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد صدان سبہر بھائی ایک لکڑی کوئر اٹھایا سمجھ میں آیا ہاں ایک تو ہے ایک لکڑی کوئر اٹھایا ایک نبی کے بولے صحابی آگے بڑھتے ہیں ایک لکڑی کوئر اٹھایا اسی لکڑی پٹ لگایا اے اے بابا بابا سبہر بھائی کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ اب تمہارے لئے اور پورا سغری بار باروں کے لئے ایک شیر یہ نارا آیا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور نبی کے عشق میں جلسے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے میرے نبی کے غلام آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد کسیر دیکھیں ایک لکڑی کوئر اٹھایا ایک خجور کی لکڑی کوئر اٹھایا اسی لکڑی پر لگایا جس لکڑی کو میرے آقا نے مدینے میں بیٹھ کے چمکایا اب جیسے اس لکڑی پر ٹچ کیا جیسے اس لکڑی پر ٹچ کیا اس لکڑی پر لگایا دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں بھی نور آ گیا وہ لکڑی بھی چمکدار ہو گئی تب ہی تو میرا امام پریدی کی شان سنیت کی جان قوم سے پتھان علم کی چکتان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور پڑے پیار میں میرے امام کی نظر پہلے اس لکڑی پر نظر پڑی جس لکڑی کو میرے آقا نے چمکایا پھر اس لکڑی پر نظر پڑی کہ جس لکڑی کو توجہ ہے جس لکڑی کو اس لکڑی نے چمکایا تو میرے امام نے قلم اٹھایا چمک تجھے سے پاتے ہے سب پانے والے ایک بچے کی سبان بھی خاموش کرنے سب بولے کہ چمک تجھے سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل دے جمکا دے جمکا نواز سبان اللہ سبان اللہ بے شک با 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 بہت اچھے زندہ با زندہ سبان اللہ ایک گھنٹہ پانچ ملٹ ہو گئی ہے مگر آپ نیتا جی کہہ رہے ہیں کچھ ادھر بہت برسہ رہے ہیں چڑھا رہے ہو سب چڑھا ہو سنیں ہاں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جملے بڑے پیار کے قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب پاک کر دیا حضرت آدم سے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے اے خدا کی عبادت کرنے والے تھے سبان اللہ سبان اللہ بے شک سرکار کا نصب ناما اہباب نے بڑی فرمائش کیے اور رب کا حسان ہے زبیر بھائی شکیل احمد رضوی سینہ چونہ کر کے کہتا ہے اس بھارت میں گر یہ شدرہ سب سے پہلے کسی نے پڑھا تو شکیل احمد رضوی نے پڑھا جس نے نقل کیا اور پھر بعد میں کیا میں کہتا ہوں سب کرو مگر اللہ کا حسان ہے سینہ چونہ کر کے کہتا ہوں اور سرکار کا انام بھی یہ ہوا ہے کہ مجھے احمدوات کرول میں سرکار کی نظرین آئیت ایک سیٹ اٹھا اور کھڑا ہوا حضرت درہا ایک بار سرکار کے نصب ناما میں نے پڑھ دیا اولی حضرت پھر پڑھ دو اولی حضرت پھر پڑھ دو کہنے لگا حضرت میری طرف سے مدینہ چلے جائیے سبان اللہ سبان میں نے کہا یار میرا اپنا کیا ہے یہ تو سرکار کی نالہ نے پاک کا صدقہ ملگا دلی تلوک پر احمد تخریر کرنے لگا سیزادیں ایسی بیٹھے رو رہے تھے وہ بہر بھائی تخریر سنتے سنتے مجھے معلوم نہیں تھا یہ سید ہیں بس تخریر مکمل ہوئی قریب میں میرے آئے تخریر کے دوران کہنے لگا حضرت وہ سرکار کا نصب ناما پڑھ دے میں نے پڑھ دیا اس کے بعد میں جیسے ہم ممبر سے جانے لگے ایسے ایسے تو ایسے مجھے باہوں میں لے لیا اور باہوں میں لے کے کان کے قریب میرے مول آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے پیار میں کہ حضرت اس کا بدلہ تو کل اپنے نانا محمد الرسول اللہ سے دلا دے ایسے زمانہ دے میں لگئی گئی تو آؤ وہ سرکار کا نورانی نصب ناماس غریب روالو سننو محبت کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب پاک کر دیا حضرت آدم سے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو پتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے اے خدا کی عبادت کرنے والے تھے باپ سبال مگر ایک بات بتاؤں اس غریب روالو ادھر دیکھیں کچھ چکندر پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کے والدین پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں میں حیدر آباد میں تاریہ خبیص صاحب تقریر کر رہا تھا تاریہ فیض صاحب ایسے بیج تقریر میں درمیان تقریر کے کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت جی نبی کے ابو کا نبی کے امی کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نبی کے ابو نبی کے امی نے تو وہ زمانہ بھی نہیں دیکھا میں نے کہا بے ہو کونسی باتیں کرنے لگا ہے کونسی زمانے کی باتیں کرنے لگا ادھر نوٹوں کو نہ دیکھیں ہم مجھے دے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی اپنا کام کر لو وہ کچھ کر رہے ہیں تم محبت سے سبحان اللہ بول دو ایک بار دے جاؤ بابو سنوے غور سے جملے یہ آپ کو دینے لگا ہوں سنیو سنو علماء کی توجہ میں نے کہا کیا نبی کے والدین نے توجہ نبی کے ابو نبی میں نے کہا کون سا بے میں نے کہا جب تب سب کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے جانے کائنات کا نور تھا تو کون سے زمانے کی بات کرنے لگا ہے تو سیدھی بحشاں میں کہہ رہا حضرت جی جب نبی نے اپنے نبوت کا اعلان فرما ہے نابو موجود تھے نامی موجود تھی دونوں انتقال کر گئے کلمہ تو کڑا نہیں میں نے کہا نعوذ باللہ تجھے شرم نہیں آتی نبی کے والدین پہ تُو ہٹے کرنے لگا تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں سنیو کیا کہنے لگا وہ سیدھا کہنے لگا وہ نے جب کلمہ تو پڑھانی وہ تو جہنمی ہے کہو ماذا اللہ رب العالمین میں نے کہا شرم نہیں آتی میں نے کہا سنی سی جلسے سے تُو یہ کہتا ہے نبی کے والدین جہنمی تُو جہنمی ہولے کی تلیل دیتا ہے ہم سنیوں سے سن ہم تجھے جنتی ہونے کی تلیل دیتے ہیں ارے بولو یار سبحان اللہ ہم نے کہا ہم تجھے جنتی ہونے کی تلیل دیتے ہیں نبی کی والدہ کی سن توجہ سے کوئی غور سے جملے سنے نبی کے والد کیا کیا نام ہے حضرت عبداللہ نبی کے والدہ کا نام سیدہ آمنہ توجہ سے آمنہ کے شکم میں میرے آپ کے نبی کتنے دن آرام فرما رہے ہیں نو مہینے کتنے دن سب بولے اب وہ کیا کہنے لگا ہے کہ نبی کے والدہ نے کلمہ نہیں پڑا پہلے ہی چلے گئے میں نے کہا سننا دان حضرت یونس علیہ السلام والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں مچھلی ننگل گئی ادھر خیال کریں بڑے باریک بات ہے مچھلی ننگل گئی چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن سب بولے کتنے دن چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں کون رہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو اس مچھلی پہ پیار آ گیا اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا سبان اللہ سبان اللہ کس لیے بنایا کہ نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں بڑے باریک بات نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں صرف چالیس دن مچھلی جنتی اسغری پروالو ایک بات تو بتاو یار ماں بڑی مچھلی کے مچھلی کون کون ماتو ماں ہے یار نبی مچھلی بڑا پاریک ذہن لکھنا ہے نبی کے نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس پیغمبر کے قدم مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن پڑ گئے اللہ کو مچھلی پہ پیار آ گیا نبی کے قدموں کی پرکت کی بدولت اللہ نے مچھلی کو جنتی بنا دیا میں نے کہاو نادان سنے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکزہ ارے میرے نبی کی پیاری ماں سیدہ آمنا کا کیا مقام ہو دا جس کے شکم میں ایک دو دن نہیں بلکہ رسولوں کے امام نے اپنے قدموں کو چالیس دن چالیس دن نہیں بلکہ نو مہینے اپنے ماں کی قدم اپنے ماں کے شکم میں بھیلائے پھڑے ہو کے نارے لگائیے زہن حضیر آپ کا میں نے کہا حیدر آباد میں وہیں سن ہمیں نادان مچھلی کے پیٹ میں نبی قدم رکھ دیں مچھلی جنتی اور رسولوں کا امام رسولوں کا تاجدار رسولوں کا سلطان توجہو رسولوں کا رسول اپنی ماں کے شکم میں نو مہینے قدموں کو پھیلائے تو عقل کے اندھے یہ تو بتا کہ نبی کی ماں کیسے جہنمی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ لگ گیا سبحان پہ بیٹ گیا میں نے کہا ابھی تم ماں کے جنتی ہونے کی بات بتائی باپ کی اور سور سور سبان خاموش میں نے کہا باپ کی بات اور سنی یہ ماں کی بات ہے نبی دنیا میں نہیں آئے علماء کی توجہ باریابی صاحب نبی دنیا میں نہیں آئے نبی کے والد دنیا میں آئے کون آئے ہیں نبی کے والد کی پیدائش نبی کے والد کی ملادت آپ کے دادا نے آپ اپنے بیٹے کا حضرت عبد المتطلیب نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا جلدی بولے کیا رکھا عبداللہ سب بولے کیا رکھا عبداللہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے عبداللہ عبداللہ کا مانا بنتا اللہ کا بندہ توجہ ہے نبی اعلان کرنے نہیں آئے ابھی لا الہ الا اللہ کا نبی کے والد دنیا میں آئے ہیں سرکار کے دادا نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ کے قیامت تک ان منافقوں کے موں پہ تماشہ مارا میرے سرکار کے دادا نے ان ظالموں چابروں کو بتا دیا اب میں بھی ایک خدا کے ماننے والا توجہ ہے میں بھی ایک خدا کے ماننے والا میرا بیٹا عبداللہ بھی ہے خدا کے ماننے والا اب سنیں جدھر ادھر بیٹھے ہیں ہے کوئی تم میں جو سرکار کے پانس داداوں کے نام بیٹھ جاؤ گا وہ ایسے نہیں عدب کے خلاف ہے یہ پینٹ پتہ نہیں کونسے پینٹ کے آ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پینٹہ ہی نہیں جاتا ان ٹائٹ پینٹہ والوں کو دیکھو باز باز تو پننی لگا کے چاہ رہی ہے پننی ہاں اتنی ٹائٹہ پننی لگا کے اور مسجد میں دیکھو تو مینڈا کی طرح ٹائنگ پیچھے دیکھنی آپ نے پہ رہے سے مینڈا کی طرح پڑھا ہے بھئیہ تھوڑا ڈھیلہ ڈالا یار پہنا کرو تاکہ نماز میں آپ کو پریشانی نہ ہو جملے غلط نہ لگے سمجھا کرو میری باتوں کو جتنے اسغری پر والے ہیں کوئی اپنے نبی کے پانس داداؤ کے نام بتا دے دیہاتی زبان میں دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا اکڑ دادا ایسی تو کہتے تو نہیں لگے دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا ہے کسی کو یاد آتا نہیں آؤ سن لو بہت تیزی کے ساتھ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام سبانہ اچھے ایک پوئنٹ اور سن لو الگ آج شوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہم پہ بھی اٹھے کیا لوگوں نے ہم پہ مقدمہ کرا کر رکھا مگر جانے دو مگر میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں سنیں دنیا کا پہلا انسان کون ہے حضرت کون ہے پوئنٹ نوجوانوں سن لو پہلا انسان کون ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے پہلا انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے سیدھی بھانشاہ میں سن لو ہمارا ہے ہمارا ہے بابا لوگ کہتے تم تو بعد میں بنے ہو پہلے تو ہم تھے گھر وافسی کر لو ہم نے کہا نادانوں پہلے ہم تھے تم نے گھر واپسی کر لو ہم نے کہا پہلے ہم تھے تم نے بیچ میں گھر واپسی کر لو دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا адمی حضرت عازم علیہ السلام مسکراہ کے سنن آئے ہاتھ اڑھائیں بولے لبائے کیا رسول اللہ بلند آضت سے بولے لبائے کیا رسول اللہ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام میرے آپ کے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا اب حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہے کسے کسے ملتا ہے میں آپ کو وہ سارے نام بتائے دیتا ہوں دنیا کا پہلا آدمی دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیئیس ہیں جن کا مزار آیدھیا میں ہیں آدم کے پہلے بیٹے توجہ آدم کے بیٹے شیئیس ہیں شیئیس کے بیٹے یانس ہے یانس کے کاؤنٹنگ کریں آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیئیس ہیں شیئیس کے بیٹے یانس ہے یانس کے بیٹے قینان ہے قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متووشک متووشک کے بیٹے لمکل ایک نام تھوڑا سا سبحان اللہ اچھا لگتا ہے نا آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہو تو یار ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبی اللہ اسمائل زبی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے افرام افرام کے بیٹے حمل کے بیٹے سابس ثابت کے بیٹے سلامان سلمان کے بیٹے الہیسا کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے عدود کے بیٹے عفوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے مہادمات کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر قصائی کے بیٹے بیٹے حاشم میرے نبی کے پر دادا حاشم کے بیٹے نبی کے سگ دادا عبدالمتالیب کے بیٹے عبداللہ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے ہاتھ اٹھا کے بولو عبداللہ کے بیٹے سینے پہ ہاتھ مار کے بولو عبداللہ کے بیٹے میرے نبی محمد رسول اللہ تب ہی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں نگاتے ہیں نارا یہ ایمان ذرا بول دیں لہک بول دیں یہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان ایمان والے محمد میں کیا کہنے لگا ہوں یار دنیا جھونٹوں کی تعریف کر رہی ہے کیا ہم اپنے سچے کی تعریف نہ کریں ہاتھ اٹھا کے ثبوت دیں کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد بلی شانوا آگے آگے بیٹھی چل دی آگے 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 بیٹھئے یہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے جائیں گے نہیں محمد ہے ہمارے بلی موت تنویر صاحب کرے چلے گے ہاتھ اٹھا کے بتا دیو ہاتھ اٹھا کے بتا دیں محمد ہے ہاتھ لہرہ کے پھلو محمد ہے ہمارے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ